حال ہی میں جو سینٹ الیکشن ہوئے ہیں جس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بڑی نمائیان ادھر آ رہی ہے اور شوری طور پر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے حکمران جماعت کو بھئی مانا کہ اگر آپ قومی اسمبلی میں اکثریت میں ہیں لیکن آپ شکست کھائیں گے اور اپوزیشن جیتے گی اور سینٹ میں اپوزیشن کو یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ ہر چند کے آپ اکثریت میں ہیں لیکن آپ نے ہارنا ہے اور اقلیت نے جیتنا ہے دوہ دار اٹھارہ سے ملکی سیاست میں اس طرح کی مداخلت کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ سینٹ کے ہال میں ایلیکشن بوت میں کیمرے کس نے لگایا دی کس طرح اس کا انتظام کیا گیا تھا اور کس طرح پھر یہ بے نقاب ہوئے دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہے اور اب اس کی زمانت کو منسوخ کرنے کے لیے نیب نے پوٹ سے رجوع کیا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بولتی ہے زمانت پر رہائی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے کیا نیب اداروں کے ترجمان ہیں اگر اس کی ذمہ داری صرف کرپشن کا خاتمہ ہے اور احتساب کرنا ہے تو پھر دوسری اداروں کا ترجمان بن جانا اس سے تو ہمارے ان دعویوں کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ ادارہ طاقتور اداروں کے کٹ پت لی اور آج ان کی ان کا حق نمک ادا کر رہی ہے ایسی صورتحال میں عدالتیں اب آخری امید بن گئی ہیں سینٹ میں پیلٹ پیپر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے جائز ووٹ کو کیوں مسترد کیا گیا ہے اور اب یہ ملوہ بھی ادارت پہ ڈال دیا گیا ہے پھر تقریباً دو ارب روپے کے ڈیفالٹر کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت کیوں دے گئی کہتے ہیں کسی امیدوار نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور ہم الیکشن لڑتے ہیں ہم کاغذات داخل کرتے ہیں ہمارے پاس فوری تو پر الیکشن کمیشن بھی اور محکمے بھی بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں بھی لعدا نہیں کیا آپ نے وابڈا کا بھی لعدا نہیں کیا آپ نے گیس کا بھی لعدا نہیں کیا تو یہاں پر کیا ساری ادارے وہ اندھے ہو چکے تھے کیا یہ ذمہ داری صرف مدد مقابل امیدوار کی ہے کہ وہی اعتراض کرے اس قسم کی صورتحال میں ملک کی سیاست کم از کم پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں شل رہی اور جہاں ہم الیکشن کو دھاندی کا الیکشن قرار دیتے ہیں اور اس حوالے سے کسی ہیلے کسی حجت اور کسی دلیل کو تسلیم کرنے کیلئے ہم تیار نہیں ہیں یہ قطع اور واضح موقف ہے پھر اس کے بعد دھائی سال سے زیادہ کارسہ کہ جس میں مریشت تباہ کر دی گئی ہے سالانہ مریشت کا تخمینہ صفر سے دیچھے چلا گیا مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی تنگ کرتی زندگی کی خواہش ختم ہو گئی تو اس تمام تک صورتحال میں قوم پر فرض ہے کہ وہ قومی سطح کا اپنا کردار ادا کرے انشاءاللہ اللہ علیہ وآل عزیز کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے حتمی حکمت عاملی تیر ہوگی اور اس آپشن پر بھی کہ ہم پارلیمنٹ سے اس طیفے دے دیں اس کو بھی ایجنڈے پر رکھا گیا ہے کیونکہ میرے ذاتی خیال میں اگر ہم اس پارلیمنٹ سے اسطیفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو تو یہ چند ضروری بات ہیں اس موقع پر سائیے کہ جو سینٹ نے انتقلات جس کے آپ بات کر رہے ہیں اس میں جکی چرمین کے گودے پر آپ کے جو ٹینڈنٹ تھے انہیں تو واضح طور پر ساتھ سینٹر سے ہوت نہیں کیے اور وہ کٹ کیا جا رہا ہے پوری پہ اور راپی پس پارٹی پہ تو انہی وہ لوگ جو آپ کے ساتھ دہا کر رہے ہیں وہ پہلے بھی آپ بزور انہیں لے کے اور اپنے ساتھ چلنے پر منبول کیا اب پھر کیسے ان کے ساتھ یہ ساری باتیں ہم اپنی میٹنگ میں لائیں گے اس ساری صورتحال کو اور آپ کا سوار بڑا ویلیڈ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ووٹ کیوں کم ہو گئے اس طرح پہلے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف ادمی اعتماد کے ووٹ میں ہمارا بہت سارا ووٹ چلا گیا تھا اور پھر وہ ڈیپٹری چیئرمین کے ووٹ پر پھر دوبارہ پورا ہو گیا تھا تو یہ چیزیں یہ وہ افاداریاں کیوں تبدیل ہو رہی ہیں کوئی تبدیل تو کر رہا ہوگا اس کے پیچھے کوئی دباؤ ہوگا کچھ لوگ اس پر کام کر رہے ہوں گے لالچے دے رہے ہوں گے دمکیاں دے رہے ہوں گے تو اس کو باقیدہ انجنئرڈ الیکشن کہا جاتا ہے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ انجنئرڈ الیکشن ہے صحافی ہے صحافی ہے صحافی ہے تو اس کا فیضہ پی ڈی ایم کرے گا بہرحال ایک دن کرنے ہوگا مولان صاحب پی ڈی ایم کے مستقبل کیا ہے جو اگلی سیناٹر کے خوابات میں خصوصاً آپ کی پارٹی کے ساتھ آپ کے امی جوار کے ساتھ تو کیا مسلم لیگ جنوب اور پیپرز پارٹی سے آپ کی رہے جدا ہو سکتے ہیں نہیں بلکل بھی جدا نہیں ہوں گی اور کیا وہ آپ کو کسی ایک ممبر کی دغا سے پارٹیوں کی سیاسی پوزیشن اس بے اختلاف کی ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتی اور اس سے پہلے بھی ہر پارٹی کے ساتھ بار بار ہوا ہے کہ ان کے ممبران نے اپنا ووٹ غلط استعمال کیا ہے اور اس کے شواہج اس سے پہلے بھی موجود ہیں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا گوگلی ٹیولر پا Light